یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی باجب لے ترام محترم خواتین و حضرات آج امیر المجاہدین محافظ نموس رسالت محافظ عقیدہ ختم نبوت انتہائی سچ عاشق رسول ندر اور بے باد اور دلیل شخصیت میری براد حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوین رحمت اللہ علیہ ونفر اللہ مرکتہو آپ کے فیضاباد دھرنا جو کہ فروغ عشق رسول کے لیے محافظ نموس رسالت نے فیضاباد کی طرف آپ نے اتجاج کیا جلوس نکالا اور وہاں پہ دھرنا دیا اس جلسے کے اندر اللہ رب العزق اللہ وعلا نے آپ کو اور آپ کی قرآن کار قرآن کو جو خصوصی لطف و کرم سے نوادہ وہ آپ بھی اپنی زندگی مبارک کے اندر اشارت فرمایا کرتے تھے وہ میں دو باتیں آپ کے سامنے آج عرض کروں گا میری آپ سے گزارش ہے میری اس چینل کو آپ سبسکرائب فرمائیں اور بابا جی حضور امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کے اس زندگی مبارک کے واقعے کو جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ لوگ کو شیئر کریں تاں کہ لوگ کو پتا چلے کہ امیر المجاہدین بابا جی حضور رحمت اللہ علیہ کہ ذات گرامی کے اوپر اللہ رب العزت اللہ وعلا اور مقینِ قمدِ خضراء صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نظر کرم تھی محترم خواتین و حضرات حضرت بابا جی حضور رحمت اللہ علیہ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب ہم عقیدہ ختمِ نبوت کے تحفظ کے لیے اور فروغش کے رسول کے لیے نفاذ شریعتِ اسلامیہ کے لیے ان وکمرانوں کے خلاف جب ہم یہ تجاج کے لیے فیصابہ دھنے میں جا رہے تھے تو اس وقت ایک جگہ پہ پہنچ کے ہمارے پاس جو گاڑییں دی کافلے میں ان کا پٹرول ختم ہو گیا چنانچہ میرے بیٹے حضرت اللہ علیہ مولانا حفظ سعید رضی بی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں صحت اندرستی عطا فرمائے اور اس کاروان کو لے کے اسی طریقے سے اسی ناچ پہ جلنے کی اللہ تعالیٰ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہماری دعائیں ہیں اللہ آپ کے بلک ارنا خصوصی فضل ہو کر رہا فرمائے آپ کی مدد و نصد فرمائے جو اس وقت تحریکِ لبیہ کے آپ امیر ہیں واجب الاتران تو بابا جی حضور عمد اللہ علیہ فرماتے ہیں امیر المجاہدین کہ میرا بیٹا میرے پاس آیا اور آگے کہا کہ امیر المجاہدین آج گاڑیوں کے جو کافلہ جا رہا ہے اس میں پٹرول ختم ہو گیا ہے اس کے لئے پیسے چاہئے تو امیر المجاہدین بابا جی حضور عمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں چنانچہ وہ چلے گے لیکن کچھ ہی دیر گزری اللہ رب العزی اللہ وعالیٰ نے ایک بندہ بیج دیا تو جتنے مطلوبہ رقم ہمیں درکار تھی پٹرول ڈلوانے کے لئے وہ اتنے لاکھ روپے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بندہ بیج دیا اور فورم انتظام ہو گیا تو میں نے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ پہلے تو نہیں تھے لیکن اب اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہیں کیونکہ اب جن کے کام کے لئے جا رہے ہیں انہیں معلوم ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر قبیرہ تو یہ تھے امیر المجاہدین بابا جی زیر رحمت اللہ علیہ آپ کے امیر اللہ رب العزی اللہ وعالی اور مقینِ قمبضِ خضراء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی تدر و کرم تھی ایک اور واقعہ آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں امیر المجاہدین حضرتِ علامہ مولانا خاتم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ عاشقِ رسول آپ فرماتے ہیں کہ جب فیضاباد دھنے میں ہم تھے اس وقت پولیس نے اور دیگر جو فورسس تھی وہ لاتی چارج کر رہی تھی آسو گیس کے شیل پھینک رہے تھے تو پولیس فورسس ہمارے ٹرالے کے ہماری گاڑی کے اتنے قریب آگے تھے کہ میرے نوجوانوں نے قرآن نے کہا کہ بابا جی اب تو بالکل وہ قریب آگے ہیں رضو بابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مو سے زبان سے تو یہ کہہ رہا تھا کہ تاج دار ختمِ نعبوبت اور نعرے لگا رہا تھا لیکن میرا جو دل تھا وہ مکینِ گمبدِ خضراء کی طرح متوجہ تھا میں ربو الیسر جللہ وآلہ کے محبوب صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آج یہ غلام آپ کے عشقِ فروغ کے لیے اور آپ کے نموز کے لیے اور عقیدہِ تحفظِ نموزِ رسالت کے لیے عقیدہِ ختمِ نعبوبت کے لیے آج یہاں پہ لوگ کٹھے ہوئے ہیں تو یا رسول اللہ مدد فرمائیے تو میرا دل جو تھا مکینِ گمبدِ خضراء کی طرف تھا اور اللہ ربو الیسر جللہ وآلہ کی بارگاہ میں دعائیں عرض کر رہا تھا تو امیر ربو جاہد نے فرماتے ہیں کہ پولیس والے اتنے قریب آگئے تھے کہ کارگان دوڑے میرے پاس آئے اور کہا کہ بابا جی آپ کو بلکل قریب آہ پہنچے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دیر گذری تو وہ تمام پولیس والے ایسے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ جیسے ان کے پیچھے جو ہے ایک طفانی موج آگئی ہو چنانچہ بابا جی حضور احمد اللہ علیہ خود اپنی زندگی کے اندر ایک واس کے اندر ایک سپیچ کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے بار میں ان افسروں میں سے ان پولیس افسران میں سے جو وہاں پہ تائینات تھے کسی ایک افسر سے سپائی سے یا اس کے میں کسی فرد میں سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا حضور یہ تو بتاؤ اس میں تمہیں کیا ہوا تھا حضور بابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنے قریب آگئے تھے کہ آپ کیوں پکڑنے لگے تھے اور آپ کے قرآن کی بہت زیادہ قریب آگئے تھے جو ٹرالے کے قریب تھے اور آپ کی گاڑی کے قریب تھے لیکن اچانک ٹرالے سے گاڑی سے ایک بابا جی اترے جن کی ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا اور ہمیں بس ایسے محسوس ہوا کہ جیسے ہم جو ہے وہ چاروں طرف سے فس گئے ہیں اور ہم فورا جو ہے وہ پیچھے کی طرف جو ہے وہ دھوڑ گئے اللہ اکمار کبیرہ تو اللہ تبارک و تعالی اسی طرح جو ہے اپنے نیک بندوں کی مدد و مصر فرماتا ہے اللہ تعالی امیر المجاہدین ان کے بزار پرانوار کی افران کی ترحمتوں کا رضور فرمائے اور جو انہوں نے دیا جلایا ہے چرال جلایا ہے جو ہمیں روشنی دی ہے اس روشنی کے اندر جو ہے ہمیں اس منظر کو جل جل تیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہی خلوص جو ہے وہ تحریک اللہ بیگ کی کارکنان کو اور امیر کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے اللہ تعالی تحریک اللہ بیگ کے نیک کاموں کے اندر دن دگنی راہ چکنی اللہ تبارک و تعالی ترقی عطا فرمائے میری گزارش ہے میرے دیکھنے والوں سے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تحریک اللہ بیگ جو نیک پیغام ہے فروغ عشق رسول محبت رسول تحفظ نموس رسالت تحفظ عقیدہ خطب نبوبت یہ پیغام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ تک پہنچ سکے اور بابا جی حضور حمد اللہ علیہ کی اللہ کی بارگامی جو مقبولیت ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اور لوگ تک پہنچ سکے مجھے امید ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیں گے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اللہ پاک آپ کو جزائے خیرتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ